اس لوگ کہتے تھے دھارہ تین سو ستر سماپت کریں گے تو جمبو کاسمیر میں آگ لگ جائے گی دھارہ تین سو ستر دنکے کی شوٹ پر ہم لوگوں نے سماپت کر دیا کسی ماں کے لار میں ہمت نہیں ہے کہ ابری والبر اٹھا کر کسی کے سینے پر اپنی گولی شرائے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا چاہتے ہیں آپ کی دھارہ تین سو ستر جو سماپت ہوئی وہ بحال ہو جائے یا کسی کے پاس کلے جا نہیں ہے بہنوں بھائیوں کہ دھارہ تین سو ستر کو یہاں پر بحال کر سکتے ہیں جمبو کاسمیر کے بارے میں ساری دنیا میں دھارانہ بدل چکی ہے اب جمبو کاسمیر تیرریزم اس پارٹ کے روپ میں نہیں جانا جاتا ہے بلکہ یہ توریزم اس پارٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے جس طرح دھارہ تین سو ستر کو ہمارے پردان منطری نے سماپت کیا اس لوگ کہتے تھے دھارہ تین سو ستر سماپت کریں گے تو جمبو کاسمیر میں آگ لگ جائے گی بہنے بھائیو دھارہ تین سو ستر دنکے کی چوٹ پر ہم لوگوں نے سماپت کر دیا کسی ماں کے لئے میں ہمت نہیں ہے کہ ابری والبر اٹھا کر کسی کے سینے پر اپنی گولی چلائے لیکن کانگریس پارٹی جس نیشنل کانفرنس کے ساتھ گڑ بندھن کر رکھا ہے اس نیشنل کانفرنس نے اپنے گھوچنابی گھوشنا پتر میں کہا ہے ہم آئیں گے تو جو دھارہ تین سو ستر سماپ کی گئی ہے اسے ہم بحال کر دیں گے بہنے بھائیو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا چاہتے ہیں آپ کی دھارہ تین سو ستر جو سماپت ہوئی وہ بحال ہو جائے یا کسی کے پاس کلے جا نہیں ہے بہنے بھائیو کہ دھارہ تین سو ستر کو یہاں پر بحال کر سکے آپ نے جی ٹوئنٹی کا سمیلن دیکھا ہوگا دنیا کے بیش دیشوں کے بڑے بڑے دگج دیشوں کے پرتنے دھی راست پتی پردھان منتری دلی میں آئے ہوئے تھے لیکن سائد آزاد بھارت کے جہاز میں پہلی بار جی ٹوئنٹی کا ایک سمیلن کہیں پر ہوا تھا تو کاسمیر گھاٹی میں ہوا تھا بہنے بھائیو اسے کہتے ہیں سرکار اسے کہتے ہیں حکومت پہلے جمبو کاسمیر ساری دنیا میں لوگ کہتے تھے کہ تیررزم کا اسپارٹ ہے بہنے بھائیو اب جمبو کاسمیر کے بارے میں ساری دنیا میں دھارہ نہ بدل چکی ہے اب جمبو کاسمیر تیررزم اسپارٹ کے روپ میں نہیں جانا جاتا ہے بلکہ یہ ٹوریزم اسپارٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کس طریقے سے ٹوریسٹ کی سنکھیاتی ہے جی کے ساتھ بڑی ہے جا کر دیکھنا ہو تو سری نگر میں جا کر دیکھئے یہاں پر لگ بگ پہنٹیس ورثوں تک کبھی تاجیہ نہیں نکلا تھا ریل کنیکٹیوٹی ہو روڈ کنیکٹیوٹی ہو انفرائشٹیکچر ہو ان سب کتنی تیجی کے ساتھ بکاس ہوا ہے اور بارڈر کے جو انتم گاؤں ہیں جن کی برابر اپیکشا ہوتی رہی ہے میں بھارت کا رکشاہ منتری ہونے کے ناتے میں کہنا چاہتا ہوں بہنو بھائیو ہم لوگوں نے اپنے پردان منتری کے نتر تمہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ بارڈر کے پاس کا جو انتم گاؤں ہوگا اب وہ اس دیس کا انتم گاؤں نہیں کہا جائے گا بلکہ اس دیس کا پہلا گاؤں کہا جائے گا بہنو بھائیو اس بارڈر کے گاؤںوں کا بھی ہم تیجی کے ساتھ بکاس کریں گے جمبو کاسمیر جانے میں پہلے بارہ سے چودہ گھنٹے لگتے تھے راکش تھاکور سے میں پوچھ رہا تھا اب کتنے گھنٹے لگتے ہیں انہوں نے کہا صاحب اب جمبو سے کاسمیر جانا ہوتا ہے تو ہم کو چار ساڑھے چار گھنٹے لگتے ہیں اس لوگ کہتے تھے دھرہ تین سو ستر سماپ کریں گے تو جمبو کاسمیر میں آگ لگ جائے گی دھرہ تین سو ستر دنکے کی چوٹ پہ ہم لوگوں نے سماپ کر دیا کسی ماں کے لئے میں ہمت نہیں ہے کہ ابری والبر اٹھا کر کسی کے سینے پر اپنی گولی شرع ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا چاہتے ہیں آپ کی دھرہ تین سو ستر جو سماپ ہوئی وہ بحال ہو جائے یا کسی کے پاس کلے جا نہیں ہے بہنوں بھائیوں کہ دھرہ تین سو ستر کو یہاں پر بحال کر سکے جمبو کاسمیر کے بارے میں ساری دنیا میں دھارانہ بدل چکی ہے اب جمبو کاسمیر تیرریزم اس پارٹ کے روپ میں نہیں جانا جاتا ہے بلکہ یہ توریزم اس پارٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے جس طرح دھرہ تین سو ستر کو ہمارے پردھان منطری نے سماپ کیا اس لوگ کہتے تھے دھرہ تین سو ستر سماپ کریں گے تو جمبو کاسمیر میں آگ لگ جائے گی بہنے بھائیوں دھرہ تین سو ستر دنکے کی چوٹ پہ ہم لوگوں نے سماپ کر دیا کسی ماں کے لئے میں ہمت نہیں ہے کہ ابری والبر اٹھا کر کسی کے سینے پر اپنی گولی چلائے لیکن کانگریس پارٹی جس نیشنل کانفرنس کے ساتھ گڑ بندھن کر رکھا ہے اس نیشنل کانفرنس نے اپنے گھوچنابی گھوچنا پتر میں کہا ہے ہم آئیں گے تو جو دھرہ تین سو ستر سماپ کی گئی ہے اسے ہم بحال کر دیں گے بہنوں بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا چاہتے ہیں آپ کی دھرہ تین سو ستر جو سماپ کی گئی ہے بہال ہو جائے یا کسی کے پاس کلے جا نہیں ہے بہنوں بھائیوں کہ دھرہ تین سو ستر کو یہاں پر بحال کر سکے آپ نے جی ٹوئنٹی کا سمیلن دیکھا ہوگا دنیا کے بیش دیشوں کے بڑے بڑے دگج دیشوں کے پرتنے دھی راست پتی پردھان منتری دلی میں آئے ہوئے تھے لیکن سائد آزاد بھارت کے جہاں میں پہلی بار جی ٹوئنٹی کا ایک سمیلن کہیں پر ہوا تھا تو کاسمیر گھاٹی میں ہوا تھا بہنوں بھائیوں اسے کہتے ہیں سرکار اسے کہتے ہیں حکومت پہلے جمبو کاسمیر ساری دنیا میں لوگ کہتے تھے کہ تیررزم کا اسپارٹ ہے بہنوں بھائیوں اب جمبو کاسمیر کے بارے میں ساری دنیا میں دھارانہ بدل چکی ہے اب جمبو کاسمیر تیررزم اسپارٹ کے روپ میں نہیں جانا جاتا ہے بلکہ یہ ٹوریزم اسپارٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کس طریقے سے ٹوریسٹ کی سنکھیاتی ہے جی کے ساتھ بڑی ہے جا کر دیکھنا ہو تو سری نگر میں جا کر دیکھئے یہاں پر لگ بگ پہنٹیس ورثوں تک کبھی تاجیہ نہیں نکلا تھا ریل کنیکٹیوٹی ہو روڈ کنیکٹیوٹی ہو انفرائشٹیکچر ہو ان سب کتنی تیجی کے ساتھ بکاس ہوا ہے اور بارڈر کے جو انتم گاؤں ہیں جن کی برابر اپیکشا ہوتی رہی ہے میں بھارت کا رکشاہ منتری ہونے کے ناتے میں کہنا چاہتا ہوں بہنوں بھائیو ہم لوگوں نے اپنے پردان منتری کے نتر تمہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ بارڈر کے پاس کا جو انتم گاؤں ہوگا اب وہ اس دیس کا انتم گاؤں نہیں کہا جائے گا بلکہ اس دیس کا پہلا گاؤں کہا جائے گا بہنوں بھائیو اس بارڈر کے گاؤںوں کا بھی ہم تیجی کے ساتھ بکاس کریں گے جمبو کاسمیر جانے میں پہلے بارہ سے چودہ گھنٹے لگتے تھے راکش تھاکور سے میں پوچھ رہا تھا اب کتنے گھنٹے لگتے ہیں انہوں نے کہا صاحب اب جمبو سے کاسمیر جانا ہوتا ہے تو ہم کو چار ساڑھے چار گھنٹے لگتے ہیں موسیقی